آج سے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ ڈولر بے کابو ہو چکا تھا اور ڈولر کے کیورٹ دھائی سو سے اوپر تھی اس وقت اسحاگڈار نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں پاکستان آؤں گا اور فائننس منسٹری سنبھالوں گا اسحاگڈار کے اس بیان کے بعد جب وہ پاکستان کی طرف روانہ ہوئے تو ڈولر بھیگی بلی کی طرح نیچے آنے لگا ایسا محول بنایا گیا کہ اسحاگڈار کے آنے سے ڈولر کابو میں آ گیا ہے اور یہ سب اسحاگڈار کی انٹیلیجنس اور محنت کا پھل ہے مگر اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اصل میں ڈولر کی پرائس کو مارکٹ پہ کیپ لگا کر کنٹرول کیا جا رہا تھا اب جیسے ہی ڈولر کے اوپر سے کیپ ہٹایا گیا اور ڈولر ایک بار پھر سے اسمان سے باتے کرنے لگا تو اسحاگڈار نے اس کا بھی ملبعہ عمران خان پہ ڈال دیا عمران خان کو اسحاگڈار نے یہ کہا کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ پاکستان کی فائنینشل سیچویشن پر مناظرہ نہیں کر سکتے پی ٹی اے کی طرف سے اسحاگڈار کو بھی اس بات کا جواب مل چکا ہے شوکر ترین نے عمران خان اور پی ٹی اے کی بنا پر اسحاگڈار سے یہ کہا ہے کہ میں آپ کا اوپن چیلنج ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک کی اس حالت کا ذمہ دار عمران خان نہیں آپ سب ہیں کیونکہ عمران خان کے وقت پہ ڈالر بھی کنٹرول تھا اور باقی پرائسز بھی اس لیے شوکر ترین نے یہ کہا کہ میں پی ٹی اے کی دور میں فائنینس منسٹر رہا ہوں اور اگر آپ اوپن چیلنج دے رہے ہیں تو میں ایکسپٹ کرنے کو تیار پہلے بھی تھا اور اب بھی ہوں اس کے علاوہ بڑی نیوز یہ بھی ہے کہ مریم نواز پاکستان پہن چکی ہیں جیسا کہ پلین بنایا گیا تھا کہ اگر لاہور میں حکومت عمران خان کی ہوگی تو اسلام آباد جایا جائے گا اور اگر کسی طرح پنجاب کو نون لیگ نے حاصل کر لیا تو لاہور ہی جایا جائے گا تو یہی ہوا کہ مریم نواز نے لاہور میں لینڈ کیا پلین یہ بنایا گیا تھا کہ مریم نواز کے لیے لاکھوں کی تداد میں لوگ نکلیں گے لیکن یہ پلین بھی فلوپ ہو گیا ہر ایم پی اے کو یہ ٹاس دیا گیا تھا کہ ہر ایم پی اے اپنے اپنے ہلکے سے ہزار لوگ لے کر آئیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہر ایم اے اور ایم پی اے اس ٹاس میں فیل ہو گیا اور وہ لوگ ایک ہزار کیا پانچ سو لوگ بھی نہ لاسکے ساتھی خبروں میں ایک اور بات بھی گردش کر رہی ہے اور وہ بات مولانا تارک جمیل سے ریلیٹڈ ہے مولانا تارک جمیل ویسے تو سیاست میں قدم نہیں رکھتے لیکن انہوں نے امران خان کا کافی ساتھ دیا ہے امران خان کے ساتھ مل کر کافی پروگرامز بھی کیے ہیں لیکن صرف امران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے آج پی ڈی ایم والے ان کے کریکٹر پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں پی ڈی ایم کے میڈیا نے اب مولانا تارک جمیل کے خلاف بھی ایک کمپین شروع کر دی ہے مولانا صاحب کے اوپر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ سے 49 ارب روپے برامد ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ ایف بی آر نے مولانا صاحب کا اکاؤنٹ اوپن کیا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ ان کے اکاؤنٹ سے 49 ارب روپے برامد ہوئے ہیں ساتھ ہی پی ڈی ایم کے میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ دنوں پہلے جب مولانا صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو کینیڈا جانا پڑا تو وہ سب بھی ایک ڈراما تھا ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈراما اس لیے کیا گیا کہ وہ اپنے اس بیک اکاؤنٹ کی انویسٹیگیشن سے بچ سکیں اسی پہ بات کرتے ہوئے مولانا صاحب کے بیٹے مولانا یوسف جمیل نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یوسف کافی نیوز چینلز پہ آ چکے ہیں اور انٹرویوز دے چکے ہیں لیکن پی ڈی ایم کی حکومت میں پی ڈی ایم کی میڈیا کے پاس اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے اپنے اس نظریے کو پورے پاکستان میں ایک وبا کی درہاں پھیلا دیا ہے پی ڈی ایم اس وقت ایک مشن پہ ہے ایک ایسا مشن جس کے مطابق جو بھی شخص عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے اس شخص کو ڈی فیم بھی کیا جائے گا اور پھر اس شخص کو جیل بھی بھیجوائے جائے گا اگر بات کریں مریم نواز کی واپسی کی تو پلانس تو بڑے بڑے بنائے گئے تھے لیکن ان پلانس پہ عمل نہ کیا جا سکا پہلے کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز کو ایک ریلی کی صورت میں ان کے گھر تک لے جائے جائے گا لیکن پھر کچھ ورکرز نے یہ تک کہہ دیا کہ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں شاید جوتوں سے استقبال ہو اس لیے یہ ریلی کا پلان بھی کینسل کر دیا گیا پھر اس کے بعد ایک یہ پلان بھی بنایا گیا تھا کہ ائرپورٹ پہ ہی شاندار کھانا دے کر لوگوں کو بلایا جائے گا لیکن لوگ کھانا کھانے کے لیے بھی مریم نواز کے پاس نہیں آئے اور ان سب نے مریم نواز اور پی ڈی ایم کے نظریے کو ریجٹ کر دیا